محمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم و نحن و لازالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کل ہمین والحبیب اللذی ترجا شفاعتوہو دے کل حول من ال احوال مقتہمی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و سنہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم ناظرین کرام ہماری آج کی گفتگو کا موضوع پاکان امت اور مقبولانے بارگاہ خدا میں ایک بہت بلند نام برے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کو اروج بخشنے والی ہشتی آفتاب نقشبندیت مہتاب شریعت و طریقت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد باقی باللہ قدس سرح العزیز کی شخصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کے دوسرے پارے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا بڑی مشہور زمانہ حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا اور میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرِمْ مِنْهُ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِوَرًا اشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب مقرب بندے ہیں جو سلحاء امت ہیں اولیاء کاملین ہیں مقبولانے بارگائے خداوندی ہیں یادِ الٰہی اور ذکرِ خدا کے حوالے سے تو ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بندہ اپنے مالک اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تو سمجھئے کہ وہ کافر ہو گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہی ہستیوں کے بارے میں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا کہ ان کے پہلو اللہ والوں کے پہلو اللہ کے بندوں کے پہلو اللہ کے محبوب مقرب لوگوں کے پہلو بسطروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی دوسرے وقام پر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِعَابًا فرمایا ان کی راتیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں ایسی ہی ہستیوں میں ایسے ہی مقدس لوگوں میں ایسے ہی برگزیدہ بندوں میں ایک چمکتا ہوا روشن نام حضرت خاجہ محمد باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے آپ کی حیات پاک کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں آپ کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کا کردار اور آپ کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے انگوشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حیات مستعار عطا کی ہے ماہ و سال کی صورت میں اور ایام اور لیالی کی صورت میں وہ بہت تھوڑا عرصہ ہے تقریباً چالیس سال کل آپ کی زندگی کے بنتے ہیں لیکن ان چالیس سال کے اندر اگر آپ کی خدمات کو دیکھیں اگر آپ کے کردار کو دیکھیں آپ کی عبادت اور ریاضت کو دیکھیں ذکر فکر کو دیکھیں مجاہدہ کو دیکھیں تذکیہ کو دیکھیں تعلیم اور تربیت کو دیکھیں اور وعد اور ارشاد کو دیکھیں اور آپ کے اس کام کے اثرات کو حواقب کو نتائج کو ریزلٹس کو دیکھیں تو بندہ یقین کرنے میں بہت جو ہے وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر بھی کوئی بندہ کتنے کارہائے نمائیہ سر انجام دے سکتا ہے یوں لگتا ہے کہ حضرت خاجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو مختصر پریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا تو یہ ان کے پاس یوں لگتا ہے جیسے کوئی امانت تھی اور اس امانت کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لئے آئے تھے اور وہ امانت کہاں سے ملی ہے اور کیسے ملی ہے وہ حقیقین کہتے ہیں کہ حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو براہ راست ویسے تو آپ نے دنیا کے اندر تعلیم بھی حاصل کی اور آپ نے مرشد بھی تلاش کیا اور پھر بیعت کی اور بہت سارے لوگوں کی صحبت میں بھی رہے لیکن محققین کہتے ہیں کہ آپ کو براہ راست حضرت خاجہ بہاودین نقشبند علیہ الرحمہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے فیض رسانی حاصل اور میسر تھی اور وہ فیض اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے کسی تک منتقل کرنا تھا اور وہ جس تک منتقل کیا ہے اسے دنیا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نام سے جانتی ہے یہ تین نام ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اندر جو بڑے چمکتے ہوئے اور روشن نام ہیں اور انہیں سرخیل کہا جا سکتا ہے انہیں سالار کہا جا سکتا ہے ایک حضرت خاجہ بہاودین نقشمند علیہ الرحمہ اور ایک حضرت خاجہ باقی بللہ قدس سرح العزیز اور ایک امام ربانی نوراللہ مرکدہو یعنی آپ اگر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کا ماوراو نہر کے جو علاقے ہیں ان کا اگر جائزہ لیں تو وہاں سلسلہ علیہ نقشمندیہ کی داگ بیل ڈالنے والے اور اس کو فروغ دینے والے اور اس کی تعلیمات قام کرنے والے حضرت خاجہ نقشمند ہیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر یہی ڈیوٹی اور یہی فریضہ حضرت خاجہ باقی بللہ نے سر انجام دیا ہے اور پھر اس سلسلہ علیہ کی تعلیمات کو اور اس کے تعرف کو بام عروج تک پہنچایا ہے حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن کے بارے میں حضرت علامہ اقوال نے کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلق مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے سرمندہ ہے ستارے جس میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ بان اللہ نے بار وقت کیا جس کو خبردار حضرت خاجہ باقی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے وہی اکبر بادشاہ کا زمانہ ہے اور وہی حضرت امام ربانی مجدد الفثانی کا دور ہے تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اکبر نے جو فتنہ بپا کیا اور امت کے عقائد میں اور امت کے عامال میں جو فساد بپا کیا دین الہی کے نام پر جو اس نے دین مصطفی پر حملہ کیا اور ایک مکسچر تیار کیا ایک کچومر سیلڈ تیار کیا مختلف مذاہب اور مختلف عدیان سے چیزیں لے کر اس کو دین اکبری اور دین الہی کا نام دیا اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے تو اکبر باوجود ہے کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس سلطنت تھی حکومت تھی اقتدار تھا پاور تھی لیکن اس کا دین وہ باقی نہیں رہ سکا اور اس کی اس فکر کو پذیرائی اور مقبولیت نہیں مل سکی اس حوالے سے بھی پاککین کہتے ہیں کہ اگر اس کا سہرہ کسی شخصیت کے سر سجتا ہے اور کریڈٹ کسی ہستی کو جاتا ہے کہ اکبر کی اس فکر کو فروغ نہ مل سکا اور وہ دیر پا نہ رہ سکی اور بلاخر وہ اپنی موت خود مر گئی جہنگیر کے دور میں اور اور انگزیب عالم گیر کے دور کے اندر اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا تو اس کا سہرہ بھی حضرت خاجہ باقی بللہ کے سر ہے جنہوں نے انداز تربیت اس علوم تربیت یہ اپنایا تھا کہ انہوں نے افراد تیار کیے آپ کے مساہبین میں آپ کے مقربین میں آپ کے حلقہ ارادت اور بیعت کے اندر بہت سارے امال شامل تھے بہت سارے رواسات شامل تھے اور اکبر کے مساہبین شامل تھے آپ ان کی تربیت کرتے تھے اور وہی آپ کی تربیت اور ٹریننگ کا اثر تھا کہ ایک ایسا تراشہ ہوا ہیرہ آپ نے امت کو عطا کیا ہے جس نے اکبر کے اس دین الہی اور دین اکبری کے تار و پود اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے بکھیر کے رکھ دی ہیں اسے امام ربانی کہتے ہیں حضرت خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زہد ورہ اور تقوی اور سیرت و کردار اور آپ کی کرامات بے شمار ہیں اور آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ کی اس حیات پاک کو درسیات میں شامل کیا جائے اور امت کے نون حالوں تک پہنچایا جائے نیو جنریشن کو بتایا جائے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور جنہوں نے منحج نبوی پر دین مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھایا ہے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے اور امت کو محبت کا پیغام دیا ہے آمن کا پیغام دیا ہے اور انہوں نے کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دین کا سچا اور سچا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے حضرت خیاج باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ اپنے سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں تھی اور آپ بیٹھ کر ذکر الہی میں یاد خدا میں محب تھے اللہ اللہ کر رہے تھے پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے نوافل جب نفل پڑھ لیے آپ نے تو واپس آپ بستر پر آنے لگے سوچا کہ آپ پھر بستر میں بیٹھ کر جو ہے وہ عوراد و وظائف جاری رکھتا ہوں جب واپس آنے لگے تو کیا دیکھا کہ اس بستر کی گرمائش کے اندر ایک بلی آرام کر رہی تھی وہ بلی آپ کے بستر پر بیٹھ چکی تھی وہ اس آپ کے لحاف کے اندر اور آپ کے بستر میں مہوی استراہت تھی اب حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ باوجود کہ یخ بستہ رات ہے اور چھدید سردی ہے ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے لیکن اب آپ نے اس بلی کو اس جانور کو بھی وہاں سے اٹھانا جگانا اور ہٹانا گوارہ نہیں کیا اب واپس آ کے پھر مسلحہ پر بیٹھ گئے اور باقی رات وہیں یاد الہی کے اندر گزار دی ذکر اور فکر میں گزار دی ہے اس جانور تک کو تکلیف دینا آپ تو انسان جانور تک کو بھی تکلیف دینا وہ گوارہ نہیں کرتے تھے اور ان کے ہاتھ سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچی اور جانور بھی ان کے دار پر بیٹھے رہتے تھے آپ بے شمار اولیاء کاملین کے مزارات پہ راج بھی دا کے دیکھیں کہیں آپ کو بلیاں لنگر کھاتی وہ نظر آئیں گی کہیں آپ کو کتے نظر آئیں گے کہیں اور جانور نظر آئیں گے تو وہ کیوں انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے دوستوں کا دروازہ ہے اور یہاں سے اللہ کی مخلوق کو دھتکارہ نہیں جاتا اللہ کی مخلوق کو ہٹایا نہیں جاتا یہاں جو آتا ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق فیض لے کے جاتا ہے آپ کا ایک خان سامہ تھا آپ کا ایک بورچی تھا تندور چی لانگری اور وہ آپ کا مرید بھی تھا آپ حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ کے پاس ظاہر مہمانوں کی عامد و رفت ہوتی تھی اور پھر سے لنگر پیش کیا جاتا تھا مشروبات دیے جاتے تھے کھانا دیا جاتا تھا چائے بھائے کا اعتمام ہوتا تھا جس طرح اللہ کے آستانوں پہ آج تک یہ سلسلہ خیر چل رہا ہے اور ہزار لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دن بھر یہ سلسلہ جاری رہتا اب جب شام کا ٹائم ہو گیا عشاء کے بعد کا وقت ہوا تو مہمانوں کی عام دور افت کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ لنگر خانہ بھی بند کر دیا گیا تنور بھی بجھا دیا گیا اور وہ جو آپ کا تندور چی تھا وہ بھی جا کے بہوی استرہ ہاتھ ہو گیا تو لیٹ نائٹ اچانک آپ کے پاس کچھ مہمان آگئے کچھ خاص مہمان آگئے اب ان کی خاطر مدارات بھی ضروری تھی ان کی توازو بھی کرنا ضروری تھا ان کو لنگر پیش کرنا بھی ضروری تھا تو آپ نے اپنے ایک دوسرے مرید کو بھیجا اور جا کے کہا کہ لنگر کا احتمام کیا جائے جا کے تندور چی کو جگایا جائے اور اس کو کوہ کے کھانا تیار کر کے دے تو وہ اٹھا اب وہاں اس وقت جو ہے وہ علاؤ جلانے کے لیے بھی سمان میسر نہ تھا لیکن اس نے جیسے بھی کیا انتظام کیا احتمام کیا انسرام کیا اور اس نے مشکلات کے ساتھ آپ کے مہمانوں کے لیے بھیج دیا آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کیا مہمانوں نے کھانا کھایا کھانا کھا کے جتنی دیر بیٹھنا مناسب تھا وہ بیٹھے رہے اور پھر اجازت لے کے رخصت ہو گئے جب وہ چلے گئے اگلا دن ہوا تو آپ نے صبح ہو بہت خوش ہوئے اپنے اس مرید اور اپنے اس خانسامہ لانگری تندورچی بورچی کی اس خدمت سے اور اس جذبے سے آپ بڑے خوش ہوئے تو اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا چونکہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نور فراست سے نور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو دیکھ رہے تھے کہ کس حالت اور کس قیفیت میں کن مشکلات کے اندر اس نے یہ لنگر تیار کر کے بھیجا ہے تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تمہاری اس خدمت سے اور جذبے سے بہت خوش ہوئے ہیں اب تمہیں کچھ شرف اور کیا ہو سکتا ہے میں آپ کا دیدار کرتا ہوں مجھے اس سے بڑی نعمت اور کونسی ہو سکتی ہے مجھے کسی چیز کی اور ضرورت نہیں آپ نے فرمایا نہیں ہم تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں آج مانگو جب بار بار آپ نے فرمایا نہ اور اس نے دیکھا کہ آج دریائے عطا موج کے اندر ہے تو اس وقت اس کی زبان سے یہ نکلا اس نے کہ حضور اگر کچھ عطا کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے آپ دیکھئے کتنی بڑی بات تھی لیکن چوکے وعدہ کر چکے تھے مانگنے والے کے ذہن میں بھی نہ تھا شاید سادگی میں یہ کہا کہ میں نے کتنا بڑا سوال کیا لیکن اللہ کا ولی اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ وعدہ کر چکا تھا تو اب کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے تو ان کو ایک جگہ ایک ہجرے کے اندر تنہائی کے ہجرے کے اندر لے گئے اور وہاں تین دن اور تین راتیں اس کو وہاں رکھا اور رکھنے کے بعد اس کی طرف خاص توجہ کی خاص نظر کی اس کے اوپر انوار کی وہ جھلک ڈالی ہے تذکیہ کیا ہے کہ تین دن کے بعد جب اس کا یہ کورس مکمل ہو گیا جب یہ پریئر ختم ہو گیا وہ باہر نکلا ہے لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو لوگ پہچاننے سے کاثر تھے کہ حضرت خاجہ کون ہے اور بورسی کون ہے رنگ ایسا چڑھا دیا تھا ایسا رنگ دیا تھا ایسا اس کو سیکل کر دیا تھا ایسا منور کر دیا تھا اور اس کے نظائر بہت سارے ملتے ہیں یہاں مجھے یاد آگیا کہ تین دن یہ تھے تین دن اور پھر پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ اس کی چونکہ حضرت خاجہ باقی بلہ جو ہیں وہ تو ایک پیچھے پریر تھا ایک شیخ کی نظر تھی اور مجاہدہ تھا زہد تھا تقوی تھا ریاضت تھی تعلیم تھی ترویہ تھی تو سمندر کے سمندر پی چکے تھے اب ان کو اچانک ملا تھا تو سب اللہ مشکل ہو گیا تو مدھوشی کے اندر رہتے اور جھومتے رہتے رنگ تو چڑ گیا تھا لیکن بلاخر چند دن وہ برداشت کر سکے اور چند دلوں کے بعد روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی اور دائی عجل کو لبیق کہا اللہ کی وارگاہ میں حاضر ہو گئے یہ آپ کا فیضان اور آپ کی عطا اور آپ کا کمال یہ تھا اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تین دن اور تین راتے رہے تھے گار سور کے اندر جب باہر نکلے مدینہ کے راستے تھے صدیق اکبر نے جب دیکھا تو اپنی چادر اتاری اور ایک نوکر غلام کی طرح آقا علیہ صلی کے اوپر تان لی تاکہ پتا چل جائے کہ میں نوکر ہوں اور یہ آقا ہے حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام تو تھا رضی الدین آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے جو شخص آئے گا اس سے پوچھنا وہ بتائے گا باقی بللہ کا مطلب کہ آپ کا وصال ہو گیا جب جنازہ تیار ہوا تو صفحے بن گئیں تو ایک نکاب پوش آیا گھوڑے پر گھوڑ سوار تھا اور وہ اترا اور اس نے آکے نماز جنازہ کی امامت کی نماز جنازہ پڑھائی جب جنازہ پڑھا کہ وہ جانے لگا تو وہ شخص انتظار میں تھا وہ آگے بڑھ کے دور کے اس نے اس گھوڑ سوار کو روک کے کہا کہ آنے والے حضرت خاجہ نے کہا تھا میں باقی بللہ کا مطلب پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ تمہیں بتائے گا تو آپ خدا کے لیے مجھے بتائیں باقی بللہ کا مطلب کہ ہے میں اس وقت تک آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ اس کا مطلب بتاتے نہیں ہیں تو اس وقت آپ نے چہرے سے نکاب اتار دیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ خاجہ باقی بللہ تھے تو کہا کہ باقی وہاں جو رضی الدین تھا اس کا وصال ہو گیا اور باقی بللہ کا یہ مطلب ہے کہ ادھر فوت ہو گیا ہے ادھر باقی ہے زندہ تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر رست اللہ کریم ہمیں ان پاکان امت کے صلحہ ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عمر حمد فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبی